موسیقی اصل میں ہمارے ہاں نا جو گورے جو کچھ کر رہے ہیں نا کیونکہ ترقی کی انہوں نے عزت ان کی ہے نظروں میں تو اب ان کے ہر الٹے کام کو بھی ہم کیا کرتے ہیں سیدھا بلیک منی کو وائٹ بلیک اور وائٹ کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو آپ جو گورنمنٹ بتاتی ہمیں دیکھو چرس بیچ کے پیسے کمائے ٹیکس دے دیا گورنمنٹ کہتی ہے وائٹ منی ہے کیا یہ شراب بیچ کے پیسے کمائے ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے اسلام کہتا ہے ٹوٹلی بلیک ہے ٹیک ہے نا چاہے کتنا بھی ٹیکس دے دو تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب جو گوروں سے بس جو کچھ آ رہا ہے ان کے ہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے تنخواہوں پہ چالیس فیصد پینتالیس فیصد یہ بالکل حرام ہے نجائز ہے حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کمار ہے تو چالیس فیصد حکومت لے لے کس بات کا لے رہی ہے بھائی اسلام میں گورمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مال کی مالک نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئی مسلمن الا بطیب نفس منہو کسی کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے حلال نہیں ہے نہ گورمنٹ کے لیے نہ کسی باپ نہیں زبردستی چھین سکتا بیٹے سے الا یہ کہ جو اس کا جائز حق ہے تو گورمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے نا تو اس ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ انتہائی شدید مجبوری میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے چار پانچ لوگ ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں پانی کی موٹر مشترک ہے خراب ہو گئی اب موٹر کی رپیرنگ کا کام ہے کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا تو ہم وہی مثال دیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں موٹر خراب ہو گئی بھائی ایک بیلڈنگ ہے اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو آپ سب مل کے پیسے دینا اس کے لیے نہیں کچھ ہوتے ہیں ان سے نکلوانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پہ زبردستی بھی لیا جا سکتا ہے بھائی آپ بھی اس موٹر کو استعمال کر رہے ہو سب کی مشترکہ موٹر ہے جب یہ خراب ہو جائے گی تو مالک مکان کو کہا جائے گا کہ بھائی کرائے سے اس دفعہ پہلے ایڈوانس سے کٹ لیں یہ کہا جائے گا نا زبردستی کی کٹوتی تو یہ اتنی ہی کٹوتی ہوگی جتنی موٹر کی رپیرنگ میں خرچو اس سے زیادہ واپس کرنے پڑیں گے کیا خیالیں تو گورنمنٹ ٹیکس جو لیتی ہے نا شرعن اس کی اتنی گنجائش ہے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ملک کے وسائل کو بھرپور استعمال کریں وہ آپ نے استعمال کر لیے پھر بھی وسائل پورے نہیں ہو رہے تو پھر گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے گی ان کی تنخواہ اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے ایک ہی لاتھی سے سب کو ہانکنے کی اجازت بولو نہیں ہے ایک آدمی کا خرچہ بہت زیادہ ہے آپ اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو اور ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو تو یہ کیا ہے بولو یہ تو ظلم ہے اور کتنا لیا جائے گا ڈھائی فیصد اللہ لیتا ہے ہم سے سال میں ایک دفعہ حالانکہ وہ اللہ ہے اور اس کو اپنی مخلوق کا حکومتوں سے زیادہ خیال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا ہماری گورنمنٹ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں یا جتنے بھی دنیا میں حکومتیں ہیں ان کو اپنی اپنی رعایہ کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی مخلوق کا اللہ بھی سال میں ایک دفعہ کتنا لیتے ہیں ڈھائی فیصد وہ بھی ہر چیز پہ نہیں بڑھنے والے مال پہ جو چیز آپ کے استعمال میں اس میں تو اللہ بھی نہیں لیتا یہ بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہے نا ارے آپ کے استعمال میں ایک چیز ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے اتنا کر کے فلاں کو دے دو تو یہ بھی تو فلاں کی طرح ہی ایک انسان ہے اس کو بھی تو ضرورت ہے تو جس کی چیز ہے اس کو پہلے حق ہے کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے بہت مشکل ہے بات سمجھیں یہ میرا ٹاپک نہیں درمیان میں آگیا ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ اسلام اگر نافذ ہو جائے تو لوگ سونے کے نوالے کھائیں گے اس گندے نظام سے ہمیں نکلیں گے جس کی بیس ہی جھوٹ پر مبنی ہے یہاں لوگ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور حکومت جھوٹا بنا رہی ہے لوگوں کو کمپنیوں کو معلوم ہے پوری ارننگ شو کر دی تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی چلی نہیں سکتی خود لوگ دیکھو اگر کرپشن نہ ہو اور اسلام ہونا تو لوگ اپنی آمدن چھپائیں گے نہیں کبھی بھی نہیں چھپائیں گے ان کو پتا ہے بھئی ہم بتائیں گے تاکہ ہمارے پیسے سیو ہو جائیں اب ان کو پتا ہے ہم نے بتایا تو وہی ہوگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے انہا لیلہ ہو گیا جو سیٹ صاحب کا بتا دیا تھا بیٹھے بیٹھے کیا ہوا انہا لیلہ ہو برین ایمری جو ہوا ٹینچن سے انتقال ہو گیا تو کسی کا مال لے لینا اسلام میں آسان نہیں ہے بھئی تو اس کا یہ سارا سیٹ اپ ہمارا غیروں سے آیا ہوا ہے اور ان کے ہاں کچھ چیزیں بڑی بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا نام نہیں لیتا میں آج کل ملکوں کا بیانات باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جناب اتنا اچھا کنٹری اول ہوم میں بوڑوں کو بڑی فیسلیٹیز مل رہی ہیں اور غریبوں کا بڑا خیال ہو رہا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بڑا مزا آیا جی بہت اچھا کنٹری ہے علاج فری ہے جن کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی دس بارہ لاکھ روپے تنخواہ ہوگی پاکستانی حساب سے چھہالیس فیصد ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو دس بارہ لاکھ میں چار پانچ لاکھ کہا گیا بولو بھائی میں نے کہا یہ کیا یہ عجیب سی بات ہو گئی میں نے اس غریب کو کھانا کھلانا ہے اس امیر کی جیب سے پٹوے سے پیسے نکال کے اس کو کھلا دیا تو یہ کون سا کمال کر دیا بھائی ہم نے نہیں آرہی بات میرا خیال ہے یہ کون سا کمال ہو گیا کہ آپ نے جبری کٹوٹی کی چالیس چھہالیس فیصد بھائی ایک آدمی کمار آئے آپ بہت ہی کوئی ضرورت ہو تو ایک حد تک آپ یہ بھی تو ظلم ہے نا کسی غریب کو کھانا کھلانے کا آپ بڑا احسان کہ میں نے دس غریبوں کو کھلایا کیسے کھلایا میں نے بیس غریبوں کی جیب سے پیسے نکالے اور ان کی تنخواہ آدھی تنخواہ لے کر غریبوں کو کھلا دیا تو اب جناب میں کالر رونچے کر کے گھوم رہا ہوں کفر میں ایک بات یاد رکھو کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے کفر کی جو خوبیاں ہیں نا یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کفر جہاں بھی ہے وہاں گیٹ اپ بہت اچھا ہے نارے بہت اچھے ہیں دعوے بہت اچھے ہیں اندر سے کھوک لے ہیں یہ دنیا کو دکھانے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ بھائی آپ اپنی قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ جوان آدمی بوڑے باپ کو اپنے گھر میں رکھے پالے وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ سے حکومت آدھا کٹ کرے اور میرے اببہ کو اول ہوم میں کھلائے یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مثال کے طور پر یہ صاحب جن کی دس بارہ لاکھ تنخواہ ہے اور چھالیس فیصد گورنمنٹ کاٹ رہی ہے ان سے ان کے اب یہ تو مسلمان تھے ایسا نہیں کریں گے لیکن یہ گورے ہوتے تو کیا ہوگا کہ جیسے یہ اببہ ساٹھ سال کے ہوئے اببہ کہاں ٹرانسفر ہو گئے اور ہوم میں اب یہ اپنے اببہ کو اس دس لاکھ میں سے ایک لاکھ بھی منتھلی خرش کرتے باپ کی دعائیں لیتے کیا خیال ہے عزت کے ساتھ اببہ گھر میں رہتے اببہ کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ بندہ والوں سے رابطہ نہ کرنا پڑتے ایک رینٹ کار ہوتی ایک رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے نہیں آری بات سمجھ میں ہوتا ہے نا رینٹ اب تو ان کنٹریز میں رینٹ رینٹ بندہ بھی ہو گیا ہے کہ بندہ آئے بڑے آدمی کی تنہائی دور کرے بیٹھے گئے تو یہ کون سا قانون ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے اببہ کو اول ہوم میں جمع کرا دیا اور گورنمنٹ آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ کے آپ کے اببہ کو وہاں کھلا رہی ہے حالانکہ آپ اگر گھر میں رکھتے تو آدھی سے آدھی سے آدھی سے بھی آپ اس سے اچھا کھلا سکتے تھے ان کو اور باپ کی دعائیں بھی لیتے اور بڑھاپے میں باپ کو رینٹ بندہ والوں سے یہ بندہ میری اپنی ترم ہے یہاں انٹرنیٹ میں لکھے رینٹ بندہ کہاں ملے گا بھائی صحیح ہے نا تو اس کو رینٹ بندہ والوں کی بھی ضرورت ہم تو دیسی انگلیش ہیں نا کچھ لفظ نہیں آ رہا ہوتا تو پنجابی سبھی ادھار لے لیتے ہیں ہم اردو سبھی ادھار لے لیتے ہیں انگلیش سبھی ادھار لے لیتے ہیں ہمیں تو بات کو آگے پارسل کرنا ہے جہاں جس زبان سے جو لفظ ملے ہمیں وہ ہم لے لیتے ہیں اردو میں ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی زبان سے لفظ ادھار لیتے ہوئے شرماتی بلکل بھی نہیں ہے یہ اردو کی خاصیت اور اردو میں ہر لفظ جچتا ہے ہر چیز ایڈجس ہو جاتی ہے اس میں تو کفر جو ہے نا کفر یاد رکھو یہ دکھانے میں دیکھنے میں بہت اچھا ہے حقیقت میں جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی بیس ہی غلط ہوتی ہے چیزوں کی تو ایک کنٹری آپ کو کھاتے پیتے لوگ مل رہے ہیں بہت اچھا تو کیا اچھا یار جو آدمی کمار ہے اس کو تو اس کا حق مل نہیں رہا اگر میرے اندر کوئی قابلیت تو میں بارہ لاکھ روپے دس لاکھ روپے پندرہ لاکھ کمار رہا ہوں تو وہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے نا اس کو اس کا آدھے اٹھا کے آپ نے گورنمنٹ کو دے دی اور کہتے ہیں بڑا زبردست نظام ہے ٹیکس کا کیا نظام ہے لوگوں کی جیبیں کٹ کٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہو تم اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ سب سے پہلا اس کا حق ہے جو کمار آئے اس کے بعد دوسروں کا ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے اور اس کو اسلام نے مجبور کیا ہے ترغیب دیئے کہ تم اپنی مرضی سے کھلا ہو اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمت کرو وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں سے گورنمنٹ ٹیکس لے کے غریبوں کو کھلاتی ہے نا 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 قرآن میں کہی بھی نہیں ہے فرمایا ہمارے نیک بندے جو کچھ کماتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ گورنمنٹ کہے گی وائٹ منی ہے نا 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 ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق دیا ہے یہ گورنمنٹ نے تھوڑی دیئے تو اللہ نے دیا ہے اللہ کے لیے خرش کرنا آسان بھی ہے مزیدار بھی ہے اور دگنا خرش کر لیتا ہے انسان حکومتوں کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جبرن ہمارے پیسے لیتے ہیں اور ہم پہ خرش نہیں کرتے اس لیے ہر آدمی اپنی رقم چھپاتا ہے تو آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو اچھا کرو پھر دیکھو لوگ دیں گے بڑھ چڑھ کے دیں گے لوگ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دے ٹیکس دیا کریں آپ یہ کیا کریں آپ لوگ اپنی آمدان چھو کریں میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ جو کرے گا مرے گا وہ نظام اتنا گندہ ہے تو خیر بات جو اصل شروع کی تھی میں اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں یہ تو میں نے یہ ٹیکس کی بات اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں سے بہت متاثر ہیں ہمیں کیا سسٹم ہے علاج فری اور یہ فری اور وہ فری وہ فری کچھ بھی نہیں ہے زبردستی لوگوں کی جیبوں سے لے کے ہاں سسٹم ایک نظام بہت اچھا ہے اچھا کا مطلب یہ کہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے بہت ایک گریف مضبوط ہے مثلا اگر چالیس فیصد کسی کی تنخواہ سے کٹنا ہے تو وہ کٹے گی لازم ہی وہ آپ پیسے کھلا کے تنخواہ کو کٹوتی سے بچا نہیں سکتے اور ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو صرف مذہب کی بیس پہ لوگ چل رہے ہیں ورنہ ہم لوگ اگر گورے ہوتے اور اپنے اللہ نہ کرے اپنے بوڑے والدین کو گھروں سے نکالتے کہ اول ہوم میں جاؤ تو وہ تو سڑکوں پہ سو رہے ہوتے بچارے یہ تو شکر ہے ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے ہم گھروں میں رکھتے ہیں